جو کوئی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحابی نامانے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ جیسے کہ جام نظامیہ کا جو حالیہ دنوں میں فتوہ آیا ہے وہ فتوہ یہی ہے کہ اگر کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا کوئی اور صحابی جیسے کہ حضرت ابو صفیان بھی ہے اس میں شامل حضرت عمر بن العاز بھی ہے حضرت ہند بھی ہے حضرت وحشی بھی ہے جو حضرات بعد میں ایمان لائے جو جن کا اختلاف رہا ہے آقا کریم علیہ السلام سے ایمان لانے سے پہلے اور بعد میں پھر اہل بیت اتھار وغیرہ سے حضرت علی وغیرہ سے تو ان تمام صحابہ میں سے کسی کو اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ آدمی فاسق و فاجر ہوگا جن کا ذکر قرآن کریم میں راستور پر آیا ہے ان کا انکار آدمی کو کافر بنا دیتا ہے اور صحابہ میں سے جو بعد والے ہیں جیسے کہ رد مختار دور مختار وغیرہ میں ہمیں اس کی عبارتیں ملتی ہیں کہ فہوا فسق وطغیان وکفرن کے الفاظ ملتا ہے کہ آدمی فسق اور فجور فاسق اور فاجر ہو جائے گا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیہ سے انکار کرتا ہے